مدی پردیش کے وزیر داخلہ ڈاکٹر نروتم مشرا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے راہول گاندی کے چین پر جھوٹ بولنے کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلے وہ بتائیں کہ چین کے سفیر سے انہوں نے کیا بات کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریاستی کانگریس پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارے جھنڈے، ڈنڈے اور ایجنڈے الگ ہو سکتے ہیں لیکن وبا کے اس دور میں جو پوری ریاست میں پھیلا ہوا ہے ہم ایک کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کانگریس کے نئے نارے پر کہا کہ یہ کانگریس ہی تے کریں کہ ان کو کس کو نیتا ماننا ہے انہوں نے بھوپال کے میڈیکل انتظامات چر مرا جانے کے بارے میں کہا کہ ایسا نہیں ہے کہیں کچھ غلطی ہو سکتی ہے ہم اس کا صدھار کریں گے انہوں نے پولیس ہاؤسنگ کی میٹنگ کے بارے میں بتایا کہ کانسٹیبل بھائیوں کے لیے جدید مکانات چھوٹے شہروں سے تیار کرنا شروع کیا جائے گا سر راہل گانڈی کے کہنا ہے کہ چائنہ معاملے میں بھرکی جنتا پارٹی شروع سے جھوٹ بول لئی ہے اور چائنہ کا بھارت میں پرویس ہو چکا ہے اور ہم جیون بھر سچ بولیں گے بھلے سے میرا راجنیتی کیریئر تباہ ہو جائے ان کا بڑا کیریئر ہوگا وہ زیادہ اچھی سے جانتے ہوں گے اپنے کیریئر کے بارے میں پر جب چین کی راجنیت سے وہ گپچپ ملاقات کرتے ہیں اور پھر چین کی بات کرتے ہیں تو ہس ہی آتی ہے وہ بڑے نیتہ ہیں دیس کی سرکشہ سے جڑوے مسلوں کو سارو جنے کرنے کے لیے ان کا خون کبھی نہیں کھولتا ہے وہ جاتے ہیں سرکشہ سے جڑے معاملوں پر بات کر رہے ہیں کری ہے تو نہیں کری ہے تو انہیں کم سے کم اس پشت دو کرنا چاہیے اپرتکش مدد کی نوٹنگ کی جو وہ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے دیس کی سرکشہ سے جڑے معاملوں کو وہ جس طرح سے رکھتے ہیں میں اس کو بھی ٹھیک نہیں مانتا ہوں ٹھیک ہے ان کا کیا کیریئر ہے وہ جانے دیس کی جنتہ اس کو اچھا نہیں مانتی ہم لوگوں کو نصیت دیتے ہیں ان کے بڑھل نیتا کبھی ٹویٹ پہ کبھی اس پہ کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کر رہے اور یہ ان کا جلوس ان دور میں دیکھئے آپ ان کے نیتا جب جاتے ہیں تب کیا استطیق کر دیتے ہیں پر اپدیس کسلبہ ہوتے رہے اپدیس ہمیشہ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں ایسے وہ اپدیس ہمیں دیتے ہیں یہ کرونا کال ہے آج کسی پارٹی پر سنکٹ نہیں ہے یہ کسی جاتی پر سنکٹ نہیں ہے کسی دھرم پر سنکٹ نہیں ہے کرونا کا سنکٹ دیس پر ہے پردیس پر ہے سہروں پر ہے گاؤں پر ہے بستی پر ہے ابھی تو ہمارا دھیان ایک طرف ہونا چاہیے ابھی مدیپردیس میں اور کوئی تاتکالک سنکٹ تو دوسرا ایسا ہے نہیں نا کہ جس کی طرف آپ دھیانہ کرسن کر رہے ہیں اور ہاہکار مچ جائے آج ہاہکار مچانے کو اگر کوئی ہے تو وہ کورونا ہے اور اس سمیں تو آپ کے دیکھو ہمارے ڈنڈے الگ ہو سکتے ہیں ہمارے جھنڈے الگ ہو سکتے ہیں ہمارے ایک جھنڈے الگ ہو سکتے ہیں پر جب پردیس پر سنکٹ ہے تب تو ہم ایک ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو رہے ہیں سر تھوڑا سوچو آج کیونیٹ تک ورچوال ہو رہی ہے ساری میٹنگیں ورچوال ہو رہی ہیں کورونا کی بیٹھک ورچوال ہو رہی ہے کرپا کرو کبھی تو پردیس کی سوچو کانگریس والو سر نکل راز ہانی ہے اب کانگریز اپنا لیتا کانگریز ایسا نہیں ہے نیا 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 نہیں آیا ہے کانگریز انتر دندو سے گوز رہی ہے کانگریز کا یہ سنکمن کال ہے ماں جتنے بھی ہیں ابھی کچھ دن پہلے حالانی جیواردن جی کا پوشٹر تھا بھاوی مکھ منتری کے روح مانی نکنلا جی خود کہی چکے ہیں اب راجہ نہ بیعپاری جیتو پڑواری میرے کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہے میں تو مانتا ہوں کہ نہ پڑواری نہ بیعپاری اب کی بار جنتہ کی باری اس بار جنتہ کی باری رہے گی اور جنتہ تیہ کر دے گی آنے والے چناؤں میں کہ کانگریز کہاں تک نیچے حاسیے پر جائے گی رات دھانی کی سواست دیوستائیں پوری طرف سے چنمرا گئی ہیں کورنٹین سینٹر میں وہ لگاتار پروزرشن کر رہے ہیں یہاں سواست دیوستائیں بلکل نہیں جو مرگوز کی بیدان کو ہمان سکتا باہو ہے سر کوبٹ پیشنٹ میں سارکوں پر سارکوں پر بیٹھے ہیں آنرائی سارکوں پر گھنٹے بار ان کو پیشنٹ مصدر ایمولین ساری ہے لینے کے لیے پیشنٹ مکھر چھوڑ دی جا رہا ہے پریابار لکھو پورنٹین کیا جا رہا ہے لیکن ہمارے سواست منتری جی چکستہ سکشہ منتری جی بھوپال گئی اور وہ پوری مستہدی کے ساتھ پوری گمیرتہ کے ساتھ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کوئی سواست ویبستہ نہیں چرم رہی ہے ہمارے پاس ابھی میں بیڈ ایکشٹرا ہے ہمارے پاس آج بھی بھوپال کے اندر بڑی سنکھیا میں وینٹی لیٹر اپلپ دیں بڑی سنکھیا میں آئی سویو بیڈ اپلپ دیں اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ بھوپال کی ویبستہ چرم رہ گئی ہے کورونا پیسینٹ کی اپنی ایک دکت ہوتی ہے دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ کورونا پیسینٹ جب اپنا ٹیسٹ کراتا ہے تو اس کی ریپورٹ آنے میں کم سے کم دس سے بارہ گھنٹے اور چوبیس گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں تب تک اسپطال اس کو کونسا پیسینٹ مانگے اس کے سمٹم ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سمٹم ہو جیسے جخام ہے یا خراس ہے لیکن ریپورٹ کے پہلے اس کو کیسے ہم سامانے باڑ میں اگر مال لو وہ کوویٹ پوزیٹیو نہیں آیا اور ہم نے کوویٹ پوزیٹیو میں بہی دیا تو ایک بیٹھے تھالے اس وقت کی جان کو سنکٹ آ جائے گا اتوہ وہ کوویٹ پوزیٹیو ہے اور ہم نے سامانے باڑ میں بہی دیا تو اس سے دوسروں کی جان کو سنکٹ آ جائے گا ریپورٹ آنے تک ہم کنی کی بھی وقتیوں کی جان سے کھلوار تو نہیں کر سکتے کہ آپ پوزیٹیو ہیں پھر وہ سڑکوں پہ آتا ہے جن ایک گھنٹے وہ سڑک پہ لیٹا رہتا ہے لگ بات چھ گھنٹے بعد کوئی بھرم ہوتا ہوگا کرونا پیڈیوٹیو کی ریپورٹ اس کے پاس پہنچنے کے پہلے لوگ لینے پہنچ جاتے ہیں اور ایک ہاتھ ہو سکتا ہے کہ ہجاروں میں کے پاس پہنچی ہے ایک ہاتھ سے بزنگتی ہو بھی سکتی ہے تو سلارنے یوگ ہوگی اس میں کیا برائی ہے اس کو مدہ کیوں منانا ابھی تو ہم کو صدارات بک ہونا اس نے خبر دی وہاں گلتی ہوئی یا آپ نے خبر دی اور ہم سے گلتی ہوئی تو گلتی ہم مانیں گے ہم صداریں گے ہم ٹھیک کریں گے ہم ماں بھی مانگیں گے پولیس کے اندر ہم اتیادنے مکان کی شروع تب چھوٹے جلوں سے بھی کرنے والے ہیں پر ہماری کوشس ہے کہ ہم ادھک سے ادھک ہمارے جو پہنچٹیبل ہیں ان بھائیوں کو مکان میں بڑی دکت آتی ہے برستیوں میں رہتے ہیں اور یہ پروار کو کم سمیہ دے پاتے ہیں میں نے آج جو بیٹھک لی پولیس ہاؤسنگ کی اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ملٹی بنے اس کے اندر ایک کمرہ الگ سے لائی بیری کا بھی ہو جس میں ان کے بچے بیٹے بیٹیاں پڑھ کے ایک ٹھیک رچناتمک دسا کی اور بڑھ سکے کیونکہ کئی بار سکایتیں آتی ہیں کہ وہ یہ سمیہ پروار کو کم دیف آتی ہیں تو وہ بگڑ جاتے ہیں تو سرکار کی اور سے بھی یہ پہل ہو اس دسا میں بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں مہادی سواد ہوں